موسیقی واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب برمحب میں نہیں تیرا میرا یعنی محبوب برمحب میں نہیں تیرا میرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیرے ٹوکڑوں پہ پھلے گئے رے کی ٹھوکائی پہ نہ ڈال تیرے ٹوکڑوں پہ پھلے گئے رے کی ٹھوکائی پہ نہ ڈال جڑکی آنکھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکی آنکھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و مطارق وسلم وسلم علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ کا مذبان شمس و رامان چستی روزانہ کی طرح رحمت رمضان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے پروگرام کرونا بکشی ہے جناب محترم تیرے طریقہ رحمت شریعت حضرت اعلام مولانا پروفیسر سید علی رضا شاہ صاحب تمت پر قادم قدسیہ اور ان کے ساتھ تشریف رما ہے محترم نقام حافظ حسنہ منوبر صاحب جو کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں دوسرے پروگراموں کی طرح ہم آج بھی آپ کے لئے ایک نیا عنوان ایک نیا موضوع کے حاضر ہوئے ہیں تو آج چونکہ دس رمضان المبارک ہے آج کے اس دن کی وساطت سے چونکہ یہ وسال مبارک ام المومین حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی شان کے مطابق کے دن ہے تو انہی کے فضائل انہی کے حوالے سے شاہ صاحب سے ارتبو ہوگی تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اور گر کی اتھا کے رہیوں سے خوش آمدیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت انعائیت فرمایا شاہ صاحب میں اپنے پروگرام کو زیادہ توالت دیئے بغیر ٹریک بھی آپ سے سوال کا آغاز کر دیتا ہوں یہ شاہ صاحب ناظرین کرام کو بھی بتائیے اور ہمیں بھی بتائیے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت بی بی پاک حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب دونوں ہستیوں کی آپس میں نکاح مبارک ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک اتنی تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک شامل صاحب شکریہ شامل صاحب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنی خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نکاح فرمایا اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ علماء نے پچیس سال لکھی ہے اور مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عمر مبارک اس وقت چادیس سال تھی جب دونوں ہستیوں کا نکاح ہوا سبحان اللہ بڑا ہمارے ذہن کے اندر یہ اجادر کیا تو اسی سوال سے ایک میرا اور سوال نکلتا ہے اس سوال کی طرف میں جانا چاہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام اور حضرت بی بی پاک عمر مومنین حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دونوں ہستیوں کا جب نکاح ہو گیا نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح میں آپ کی حیات پاک کے اندر جب آپ جندگی دنیا میں بسر کرتی رہی اس وقت بھی کیا حضور علیہ السلام نے کسی اور بی بی پاک سے نکاح فرمایا یا آپ کے ویسار کے بعد فرمایا اس بات پر روشنگی حضور علیہ السلام جب تک حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا زندہ رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خطوم کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بے پناہ محقق میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے گھر آتے سارے مکہ شہر کی نفرت سمیٹ کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وصرف حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چہرہ دیکھتے جتنی بھی دن کے اندر جو تانے سنے تھے جو تکریفیں ملی تھی لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چہرہ مبارک دیکھتے پورے دن کی تکریفیں جو ہے وہ ہو جائے سبحان اللہ اتنی محبت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے تو جب ایک خطوم سے اتنی محبت تھی تو دوسری کا تصور کیسے آ سکتا ہے کہ حضور باہر سے اندر تشریف لاتے ہیں باہر سے اگر کوئی دل کے اندر کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی پرابلم ہے تو ایک چہرہ آکے حضور دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ حضور کو تسلی دیتا ہے تشفی دیتا ہے حضور کی تکاور جو ہے وہ اتار دیتا ہے تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خطیج عبدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیات مبارکہ کے اندر کسی دوسری خطوم سے نکا نہیں کرو سبحان اللہ کتنے پیارے انداز میں قبلہ شاہ صاحب آپ نے ہمارے روح اور دل کو موتر و معمبر کرمائے اور تسکین بکشی اسی پروگرام کی وسط سے اسی آپ کے جواب سے میں اپنی ساری ماں و بینوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی شخصیت تو اس طرح ڈال لیجئے کہ گھر میں جب مرد حضرات داخل ہوں تو وہ آپ کے چہروں کو دیکھیں تو ان کی بھی تھکن کو تر جائے نہ کہ آپ کے سوالات کی ایک لمبی فہرست آپ کے سننے ہو کہا تھے کب آئے اس وقت آنا تھا اس وقت اسی پروگرام کی وسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر ایسی حضرت بی بی پاک کی شخصیت کے حوالے سے باتیں اتیار رکھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان باتوں کو اپنے اندر ڈالیں کہ گھر کے اندر ایک سکون کا عالم ہو تو بڑی امدہ گتلو ہو رہی ہے اسی گتلو کی اندر سے سوال نکلتا ہے کہ آپ کی جو حضور علیہ السلام کی اولاد مبارکہ ہے جتنی بھی ہے کیا وہ ساری حضرت بی بی پاک خطیقہ ابر خبرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں یا دوسری ازواج سے بھی ہیں اس حوالے سے تھوڑ سرے ہیں شخص صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو جب دنیا سے رخصت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دون مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا جن ہاتھوں کو اللہ کی ذات نے ید اللہ حوقع ایدیم اپنا ہاتھ فرار دیا ان ہاتھوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رو رہے تھے بہتے ہوئے آنسوں میں دیکھیں حضور کیا فرما رہے تھے اور میرا یہ سارے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ میسیج ہے صبر کے حوالہ سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں لوں گا کوئی ایسا جملہ نہیں لوں گا جو شقایت کا جو ہے وہ باعث بنے جس سے میرا رب جو ہے وہ نراض ہو جائے مالک دن رنجیدہ ہے آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں لیکن میں اپنی زبان کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں لوں گا جس سے میرا رب جو ہے وہ نراض ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ سب زادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے باقی میرے اور آپ کے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مسعود سے سبحان اللہ بہت انداز میں آپ نے ہمارے سوال کے اندر اور کئی جوابات ہمیں مل گئے کہ آپ نے ہماری تشافی فرمائی تو چونکہ آپ کی ذاتے والا دبار کے حوالے سے مرتبو ہوئی میں چاہتا ہوں کہ ان کے فضائل اور کملات کے حوالے سے آپ تھوڑ سی روشنی ڈالیں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا تو آپ تھوڑ سی ان کے فضائل اور کملات کے حوالے سے روشنی ڈالیں اس میں تو سب سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حدیث پاک کی رویہ ہیں آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بکری لیتے زبا فرماتے خود زبا فرماتے اور اس کے جو آزا ہیں وہ الگ الگ کرتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزا الگ فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ختیجہ کے اندر عائشہ یہ بھی خوبی تھی ختیجہ کے اندر یہ بھی خوبی تھی خوبیوں میں کیا کیا خوبیاں جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے عائشہ ختیجہ نے اس وقت میرا قلمہ پڑا جب ساری دنیا نے جو ہے وہ مجھے شیچ کر دیا ختیجہ نے اس وقت مجھے اپنا مال عطا کیا جب ساری دنیا نے اپنا مال جو ہے وہ میرے اس کے دے دیا اس وقت ختیجہ نے جو ہے مجھے اپنا مال دیا اور ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب ساری دنیا نے جو ہے وہ مجھے جٹلایا ختیجہ نے اپنا مال اپنی جان اپنا سب کچھ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ قربان کر دی تو اس لیے عائشہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالہ سے جو ہے میرے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کیا کرے ختیجہ تحجد گزارت تھی ختیجہ جو ہے عبادت بڑی کرتی تھی اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو ہے وہ بڑی شان بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں شامل صاحب آپ کی جنت کہاں ہے کہاں ہے آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے حسنین صاحب کی جنتین کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو میں کہتا ہوں قربان جائے آپ کے سارے فضائل ایک سمت جو ہے وہ راکے دے وہ شہزادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت نہیں بلکہ حضور حضرت فاطمہ سے عشق فرماتے ہیں اور محبت والی دو چیزیں ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں عشق والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں ہے تو حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ جو ساری کی ساری جنتی اور تم کی سردارہ ہے ان کی جنت کہاں آئی بھی ختیجہ ہے ان کی جنت جو ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کے خدموں کے نیچے ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردارہ کی جو ہے وہ ماں ہیں امام حسن کی ماں ہیں امام حسین کی جو وہ ماں ہیں حضرت علی شر خدا کے نصف امان کی جو ہے وہ ضامن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری رہی لاتنی شہزادی ہیں ان کی جنت کہاں آگی ان کی جنت حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کے قدموں کے اندر جو ہے وہ آگے سو میں کہتا ہوں آپ کے فضائل کو سمجھنے کے لئے صرف یہی جو ملا جو ہے وہ کافی ہے کہ حضرت خدون جنت فاطمہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں ان کی جنت جو ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے سرکار نے فرمایا پورے جہان کی جو عورتیں پورے جہان کی عورتیں سرکار نے فرمایا چار عورتیں جو ہے پورے جہان کی عورتوں سے جو ہے وہ افضل سبحان اللہ چار عورتیں چار عورتیں پوری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں ارش کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگرام فرمائیے کونسی خوش نصیب جو ہے وہ عورتیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمبر پہ جس ہستی کا جس شخصیت کا جو ہے وہ نام لیا وہ مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت رہایا میری شہزادی میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ کیا رہا ہے تیسرے نمبر پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے نمبر پہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فیرون کی بیگی ہیں یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاند فرمایا پورے زمانے کی عورتوں سے جو ہے وہ ممتاز اور افضل ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاند اقرامی ہے سرکار نے فرمایا جو جنتی عورتیں ہیں جنتی جتنی بھی عورتیں ہیں سرکار نے فرمایا جنتی عورتوں میں بسی اپنا جنتی عورتوں میں سے بھی چار عورتیں جو ہے وہ افضل ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں میں کون سی چار عورتیں افضل ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو پورے زمانے کی عورتوں میں سے چار ممتاز اور افضل عورتیں ہیں حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ حضرت مریم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار عورتیں پورے زمانے کی عورتوں سے افضل اور ممتاز ہیں سرکار نے فرمایا جنتیوں میں سے بھی یہی چار عورتیں جو ہے ممتاز اور افضل ہیں خدیت القبرہ حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرطان نے فرمایا کہ سارے زبادے کی عورتوں سے جو ہے وہ افضل درین جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے امدہ انداز میں کہ بلا شاہ صاحب نے ہمارے روح اور دل کو موتر اور ہمارے جو پیاس بڑی ہوئی ہے علم کے حوالے سے جو ہمارے پیالے خالی ہوئے تھے ان کو بڑے آسن انداز میں آپ نے بھرا ہے جو کہ آج کے دن کے حوالے سے موضوع ہے اسی موضوع کے اندر سے اگر آج ہم غور کریں تو ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں ان پیغامات میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے ناظرین اکرام یقیناً آپ کے دل اور روح کے اندر بھی یہ تازگی محسوس ہوئی ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے میز بان شمس الرحمن کو رحمت رمضان ٹرانس میشن کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان